فرنس ہمارے پاس یہاں پہ ہے کچھ ڈیٹا جس میں کی ایمپلائی آئی ڈی نیم ڈیجگنیشن ڈیلی ویج ورکنگ ڈیج اور ہم نے سیلری لے رکھا ہے ہمیں کرنا کیا ہے اس میں کہ جیسے مالجے کسے بھی ایک پیٹکوڑے ایمپلائی کا ہمیں چیک کرنی ہے کہ اس کی ورکنگ ڈیج کتنے دن اس نے کام کیا اور اس کی سیلری کتنی ہے تو ہم کیسے چیک کریں گے مالجے بینے کا چیک کرنا تو ہم یہاں جائیں گے اور اس طرح سے ہم چیک کریں گے کہ اس کے ورکنگ ڈیج اور سیلری کتنی ہے تو اگر ہمارے پاس کافی بڑی ڈیٹا ہوگی تو اس طرح سے چیک کرنے میں سرچ کرنے میں کافی ٹائم لگنے والا ہے تو آپ بھی لک اپ فنکشن کا اپلائی کر کے آسان اسے چیک کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ لے لکا ایمپلائی نیم ورکنگ ڈیج نکالنی ہے اور سیلری تو یہاں پہ انٹر کر دیا نیم ہم نے اب اس کے ورکنگ ڈیج کسے نکلے گی تو یہاں پہ ہم نے ایک والٹو کا سائن ڈاگا دیا بھی لکا فنکشن ہم نے اپلائی کر دیا براکٹ اوپن کر دیا لکا ویلو میں سیل کو سلیکٹ کر کے کومن لگا دیا ٹیبل ایرے میں کیا کرنا ہے پورے ٹیبل کو ہمیں سلیکٹ نہیں کرنے ہیں کیونکہ یہاں سے میں نے جو یہاں پہ فرسٹ کولم ہم نے اپلائی نیم کو رکھا ہے تو ایمپلائی نیم سے سیلری تک ہم نے اس طرح سے سلیکٹ کر لیا تب سلیکٹ کرتے جب ایمپلائی نیم کی پلیس پہ ایمپلائی ایڈی ہوتی تب ہم پورے ٹیبل کو سلیکٹ کرتے اب یہاں پہ ہم نے جو یہ کومن لگا دیا کولم انڈیکش نمبر میں کیا کرنا ہے تو ورکنگ ڈیج ہمیں کس کولم سے نکالنے ہیں تو یہاں ہم ایمپلائی نیم سے کاؤنٹ کریں گے تو وان ٹو تھری فورت فورت نمبر پہ ہے تو فور لکھ دیا کومہ دے دیا ایکچیکٹ میچ کے لیے جیرو لگا دیا بریکٹ کلوچ کر کے انٹر کر دیا اب یہاں پہ بینے کی جو ورکنگ ڈیج ہے کتنے دن کام کیا تو یہاں پہ نکل کر آگئی آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں بائیس دن آگئی ہے اس کی ورکنگ ڈیج اب یہاں پہ ہم نے جو ہے کرسر کو رکھا اور ایف ایرر فنکشن ہم یہاں پہ اپلائی کر دیں گے ایف ایرر فنکشن اپلائی کر دیا بریکٹ اوپن کر دیا جو پہلے فارمولا تھی سیم وہی رہے گی لاسٹ میں کرسر کو رکھا ہم نے کومہ دے دیا اب یہاں پہ جو ہے ہم ڈبل انبیٹڈ کومہ میں اگر ایرر ہوگی تو ایرر کیا میشج دے گی یہاں پہ لکھ دیا نوٹ فاؤنڈ ٹھیک ہے نوٹ فاؤنڈ لکھنے کے بعد ہم نے ڈبل انبیٹڈ کومہ بند کیا بریکٹ کلوچ کر کے انٹر کر دیا اب یہاں پہ ہو گئی اب ایف ایرر فنکشن کیا کام کرے گی ہم بعد میں بتائیں گے اب سیلری میں سیم فنکشن جو ہے میں آپ پہ اپلائی کر دیتے ہیں سیم فارمولا ایکول ٹو کا سائن دے دیا بھی لک اپ فنکشن ہم نے اپلائی کر دیا بریکٹ اوپن کر دیا لک اپ بھیلو میں سیل کو سلیکٹ کر کے کومہ لگا دیا ٹیبل ایرے میں نیم یہاں سے ہم نے سلیکٹ کیا سیلری تک اور کومہ لگا دیا اب کہتا ہے کولم انڈیکشن نمبر تو کولم انڈیکشن نمبر کہاں سے نکال دیا سیلری ہمیں تو یہاں سے کاؤنٹ کیے ہیں 1,2,3,4,5 تو 5 لگ دیا کومہ لگا کے جیرو بریکٹ کلوچ کر کے انٹر کر دیا انٹر کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہے بینے کی ورکنگ ڈیج اور سیلری نکل کر آگئی اب ایف ایرر فنکشن کیا کام کریں گے جیسے ہم یہاں پہ کوئی نیم انٹر کر دیتے ہیں جیسے ہم نے آپ پہ انٹر کر دیا انیتا یہ نیم ہم نے انٹر کیا تو یہاں پہ دیکھیں ورکنگ ڈیج جو ہے نوٹ فاؤنڈ بتا رہی ہے اور اس کی سیلری بھی نہیں بتا رہی ہے کیوں ایسا کیوں آ رہا ہے تو انیتا نیم جو ہم نے انٹر کیا ہے یہ نیم جو ہے اس لسٹ میں جو ہے ایبلیبل نہیں ہے آپ چیک کر سکتے اس میں کہیں پہ بھی انیتا نیم کے اپلائے نہیں ہے ٹھیک ہے تو جو اس ڈیٹا ہمیں نہیں ہے ایبلیبل اس لسٹ میں نہیں ہے اگر ہم یہاں پہ انٹر کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایرر میسیج آئے گی کہ یہاں پہ نوٹ فاؤنڈ یہ نیم ٹھیک ہے آپ یہاں پہ بھی ایف ایرر فنکشن جو ہے سیلری میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر ہم یہاں پہ نیم اینٹر کر دیئے میرا تو یہاں پہ دیکھئے اس کے ورکنگ ڈیج اور سیلری جو ہے بتا رہی ہے کیونکہ یہاں پہ میرا جو ہے ایبلیبل ہے ٹھیک ہے سیلری میں بھی آپ ہم کر دیتے ہیں ایف ایرر فنکشن اپلائے اکول ٹو کا سین دے دیا ایف ایرر فنکشن اپلائے کیا بریکٹ اوپن لازٹ میں بریکٹ کلوج کر کے انٹر کر دیا ٹھیک ہے اب چلی ایک اور نیم ہم انٹر کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے انٹر کیا راجو جیسے انٹر کیا یہاں پہ دیکھئے ورکنگ ڈیج سیلری دونوں جو ہے نوٹ فانڈ بتا رہی ہے کیونکہ راجو جو ہے اس ڈیٹا میں اس لسٹ میں ایبلیبل نہیں ہے اگر ہمیں ایک اور نیم انٹر کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھئے ان دونوں کی بتا رہی ہے کیونکہ اس لسٹ میں جو ہے ایبلیبل ہے تو اس طرح سے آپ ہی لک اپ کے ساتھ ایرر فنکشن کا اپلائی کر سکتے ہیں